قیام اللہل یہ ہو رہا ہے رمجان میں آس پاس میں جو گھر ہوتے ہیں اس میں عورتیں ہوتی ہیں اور ان تک قرآن کی آوات جو ایک دم کلیر جاتی ہے تو کیا وہ جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں اگر قیام کریں تو کیا ان کو اس کا عذر ملے گا آپ نے دو اہم مسئلوں کی طرف توجہ دلائی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کے سوال میں دو اہم مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ مسجدوں میں قیام اللہل کی نماز یا تراوی کی نماز مائک سے بہت ساری مسجدوں میں لوگ کرتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے کیونکہ مسجد کے اندر جو قیرت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے وہ مسلیوں کے لیے ہوتی ہے وہ ان لوگ کے لیے نہیں ہوتی ہے جو مسجد کے باہر موجود ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں اساڑک پر چل رہے ہیں مارکٹ میں گوم رہے ہیں وہ قیرت اور نماز کی وہ آواز ان کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ آواز مسلیوں کے لیے ہوتی ہے جو مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ لاؤڈی سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور پورے علاقے کو آپ وہ آواز کیوں سنا رہے ہیں وہ آواز تو نمازیوں کے لیے ہے تو آپ مسجد کے اندر کے جو سپیکر ہیں ان کو چالو کر کے رکھیں تاکہ مسجد کے اندر لوگ آسانی سے سن سکیں مسجد کے باہر کا جو لاؤڈی سپیکر ہے اور بہت ساری مسجدوں میں تو بہت مطلب وہ لاؤڈ اتنا لاؤڈ ہوتا ہے کہ بہت دور تک آواز آتی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں ظاہر ہے خاص طور سے ہم لوگ جہاں پر جس معاشرے میں جس ملک میں ہیں یہ کسیر المضاہی ملک ہے آپ محلے میں دوسرے دھرم کے دوسرے دین کے لوگ رہتے ہیں آپ ان کو کیوں ڈیسٹرپ کر رہے ہیں اپنی نماز سے آپ ان کو ڈیسٹرپ مت کریں یا ہو سکتا ہے دھاروں میں عورتیں ہیں بڑھے ہیں بچے ہیں مریض ہیں وہ مسجد نہیں آسکتے آپ ان کو کیوں ڈیسٹرپ کر رہے ہیں تو آپ لاؤڈ سپیکر باہر کا جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کو بند کر کے آپ تراوی کی نماز پڑھیں آپ صرف اندر کا جو ہے مائی چالو رکھیں یہ پہلا مسئلہ دوسرا آپ نے کہا کہ وہ آواز جو جاتی ہے گھروں میں تو کیا عورتیں وہ آواز سن کر کے ان کی مطابعت کر کے ان کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں پہلی بات تو جب لاؤڈ سپیکر نہیں رہے گا تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا دوسری بات اگر تھوڑی دیر کے لیے لوگ نہیں ماننا ہے پھر بھی لاؤڈ سپیکر چالو کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے جماعت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا مسجد کے اندر اکٹھا ہونا اب مسجد کہیں ہے گھر کہیں ہے درمیان میں فاصلہ ہے کوئی اتصال نہیں ہے دونوں میں تو فقط آواز سن کر کے نماز میں امام کی اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے وہ جگہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے جگہ متصل ہونی چاہیے تو اپنے گھروں میں وہ آواز سن کر کے عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز نہیں ہوگی اب اگر ہم اس کو جائز مال لینا تو خانے کعبہ میں جو تراوی کی نماز ہوتی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لوگ پڑھ لیں گے